موسکر دوستو میں ہوں عوینات شرما واپس سواگت کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پوزیٹیو بیلڈر میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹوپک ہونے والا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں پورے ڈیٹیل سے بتایا جائے گا پریکٹیکل کے بارے میں بتایا جائے گا تھیوری کے بارے میں بتایا جائے گا اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریں آن تک ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ آج کا ٹوپک جو ہے کرینک بار جس سے آپ بینٹ اپ بار بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ہے تو جب بھی آپ سائٹ پہ کام کر رہے ہیں اپنی کانسٹرکشن کروا رہے ہیں اپنا گھر بنا رہے ہیں تو اپنے گھر کو ایکسٹرہ سٹرن دینے کے لیے وہاں پہ اس کو مجبوت بنانے کے لیے نیگٹیو اور پوزیٹیو بینڈنگ مومنٹ کو ریجسٹ کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ کرینک بار کا یوز کرتے ہیں تو یہ کرینک بار یا پھر بینٹ اپ بار جسے کہتے ہیں اسے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے کیا اس کے ایڈوانٹیج ہیں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں پورا جانیں گے کرینک بار کا کیا کام رہتا ہے سب سے پہلے کرینک بار is also known as بینٹ اپ بار کرینک بار کو ہی بینٹ اپ بار کہا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے اب کرینک بار کا کیا کام رہتا ہے دیکھئے کرینک اور جب ہوگنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی ڈیفلیکشن آپ کے سلام میں ہوتی ہے تو اسی ڈیفلیکشن کو اسی نیگٹیب اور پوزیٹیب بینڈنگ مومنٹ کو یا پھر شیئر فورچ کو ریجسٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم بینٹ اپ بار یا پھر کرینک بار ڈالتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے سلام میں سیگنگ نہ ہو ہوگنگ نہ ہو کسی طرح کی کوئی ڈیفلیکشن نہ ہو اور شیئر فورچ کو آسانی سے ریجسٹ کر سکے تو یہ بینٹ اپ بار کا فائدہ ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم بتا رہے ہیں تو آپ جو ہے ان سبھی ٹرمز کو اپنے من میں بٹھا لیجئے اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیجئے اب جو ہے وہ الٹرنیٹ وے میں کرینک بار ڈالی جاتی ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایسے بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا جب ہم کرینک بار ایک سائیڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو اسی بار کی دوسری سائیڈ ہم کرینک بار نہیں پروائیڈ کرتے اس کرینک بار کو ہم ایک بار میں ایک سائیڈ کرینک بار دی جانی چھے دوسری پھر چھوڑ کے آپ کو ایک کرینک بار دی جی مطلب رائٹ میں اگر آپ کرینک بار دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو لیفٹ والی بار میں دینی چاہیے پھر آئٹ پھر لیفٹ پھر لائٹ پھر لیفٹ جیسے کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کرینک بار دی ہے سامنے نہیں دی اس کے بعد اگلے میں کرینک بار دی بار میں کرینک بار دی سامنے نہیں دیا کرینک تو اس طرح سے آپ کو alternate way میں جو ہے وہ آپ کو کرنک بار دینی ہے تو بہت زیادہ important یہ بھی point رہتا ہے اس لئے آپ جو ہے وہ ان سبھی points کو نوٹ بک میں نوٹ کیجئے اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ یہ share force کو بھی ریجس کرتا ہے کرنک بار اور پھر bent up bar جو ہے وہ share force کو بھی ریجس کرتا ہے اس لئے اگر جب کبھی بھی آپ جو ہے وہ اپنے slam میں اور پھر beam میں کرنک بار ڈالتے ہو تو اس سے share force سے ہونے والے failure کے chances کم رہتے ہیں اگر نہیں provide کرتے تو failure ہونے کے chances زیادہ رہتے ہیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کے لئے آپ جو ہے وہ crank bar اور bent up bar کو دھیان سے دیکھئے اور انہیں اچھے سے کیسے ڈالا جاتا ہے ویسے ڈال لیں تو اس کے بارے میں بھی کیسے ڈالا جاتا ہے کیا اس کی dimension رہتی ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو ویڈیو پہ بنے رہیں بلکل بھی skip نہ کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں پہ یہ جو ہے وہ negative bending moment اور positive bending moment کو counter کرتی ہیں register کرتی ہیں اسے کے ساتھ اب یہاں پہ ایک چیز advantage میں crank bar کے ڈالنے سے آپ کو ایک اور فائدہ ہو رہا ہے advantage ہے تو advantage کیا ہے دیکھئے crank bar provide کرنے سے آپ کے slam میں strength جیادہ آتی ہے مجبوتی تو جیادہ آتی ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ steel کی quantity بھی کم ہو جاتی ہے تو بہت بڑا یہاں پہ یہ topic point ہے sorry point جو ہے وہ ہے left تو quantity اگر کم لگے گی آپ کے slam میں تو obviously آپ کیا پیسہ بھی وہاں پہ بچے گا cost cutting بھی ہوگی تو bent up bar کے بہت زیادہ فائدے ہیں دیکھئے strength بھی دے رہا ہے پیسے کی لاغت بھی کم لگ رہی ہے آپ کے construction میں اور ساتھ ہی ساتھ quantity بھی کم لگ رہی ہے تو بہت بڑا advantage labor work بھی کم لگ رہا ہے labor بھی کم لگ رہی ہے اس لئے بہت بڑا advantage ہے crank bar bent up bar کا تو پورا دیکھئے ویڈیوان تک دیکھئے پورا detail میں بتایا جائے گا آپ دلکل بھی skip نہ کریں تو اب بات کرتے ہیں کہ crank bar جو ہے وہ کیسے provide کی جاتی ہے دیکھئے crank bar ہمیشہ shorter span سے provide کی جاتی ہے shorter span جو آپ کا جس طرف سے ہوگا مالی جی آپ کا 10 by 12 کا کمرہ ہے room ہے 10 by 12 کا تو آپ جو ہے crank bar کونسی side سے provide کریں گے 12 feet والی side سے provide کروائیں گے یا پھر 10 feet والی side سے provide کریں گے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو یہ check کرنا ہے کہ آپ کا room کا size یا پھر کوئی بھی آپ کا hole ہے براندہ ہے کچھ بھی ہے وہاں کا size جہاں سے shorter ہوگا جہاں سے اس کا size جو ہے کم ہوگا beam والی side سے support والی side سے وہاں سے جو ہے وہ آپ کو crank bar کو provide کرنا ہوتا ہے تو اگر 10 by 12 کا room ہے تو آپ کو 10 feet والی side سے جو ہے وہ crank bar کو provide کرنا ہے لیکن لیکن جب آپ کا two way slab ہوگا دیکھئے دو طرح کے slab ہوتے ہیں one way slab ہوتا ہے two way slab ہوتا ہے تو اس کے بارے میں detail میں ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ آپ کو crank bar کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس لئے آپ کو crank bar کے اوپر ہی دھیان رکھنا ہے تو two way slab میں جو ہے وہ crank bar double side سے provide کی جاتی ہے دونوں سائٹ سے provide کی جاتی ہے لیکن single ہے پھر one way slab میں جو ہے وہ crank bar صرف شوٹر span سے provide کی جاتی ہے اور ایک سائٹ سے provide کی جاتی ہے تو آپ اس point کو بالکل اپنے من میں بٹھا لیجیے بہت بڑا جو ہے وہ point ہے آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا lab میں دونوں سائٹ سے crank bar دی جاتی ہیں اور one way slab میں صرف ایک سائٹ سے crank bar دی جاتی ہیں اور کوئی question ہو تو ہمارے comment box میں جائیے وہاں پہ type کریے ہمیں message کریے اور ہم آپ کو ریپلائی جل سے جل دیں گے لیکن آپ ہماری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے وہاں پہ calculation کی جاتی ہے اس کی تو دیکھئے جب بھی آپ جو ہے وہ cutting length نکالیں گے پھر کتنے space کے بعد آپ crank bar کو provide کرنا ہے تو یہاں پہ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے L by 4 یہاں سے لے کے یہاں تک جو crank bar آپ بنا رہے ہو اس کا جو size ہے اس کی dimension جو رہے گی وہ L by 4 رہے گی L جو ہے وہ یہاں پہ clear span ہے clear span مطلق ایک support سے لے کے دوسرے support کے بیچ کا distance اسے ہم clear span کہتے ہیں اور clear span کی length کو divide کرنا ہے 4 سے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جس mm کو ہم 4 سے divide کرتے ہیں 4 سے divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 1500 مطلب کی 6000 mm کا clear span ہے اسے ہم formula کے انصار formula اس میں use کرتے ہیں bend up bar جہاں تک provide کرنی ہے کہاں سے آپ bend up bar کو bend کرنا ہے تو وہاں تک کی دوری جو ہے وہ کیسے نکالیں گے clear span divided by 4 تو 4 کو 6000 سے 4000 کو 4 سے divide کریں گے تو اہاں پہ answer 1500 mm تو 1500 mm distance تک support سے 1500 mm distance تک جو ہے وہ وہاں پہ وہاں اس distance تک آپ کو جو ہے وہ bent bar کو provide کرنا ہے پھر وہاں پہ ہی اس bar کو bend کرنا ہے اس crank bar بنا دینا ہے تو اس کے ساتھ آگے بھی اس کا process رہتا ہے دوستو آگے اس کا یہ process رہتا ہے کہ آپ اس میں LD development length بھی provide کرتے ہو اس کو calculate کرنا آنا چاہیے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے ہمیں کتنے degree پہ اس کو موڑنا ہے 45 degree پہ موڑنا ہے crank bar کا angle جو ہے اس کتنے degree میں موڑنا ہے 45 degree پہ اس جو ہے وہ موڑنا ہے یہ بہت زیادہ important point ہے آپ note کر لینا چاہیے آپ پھر یاد کرنا چاہیے آپ یہاں دیکھ موڑنا چاہیے آپ بات کرتے ہیں دیکھ cutting length کیسے نکالی جاتی ہے اس کے لیے میں آپ پورا calculation کر کے بتائی ہوئی ہے اس لئے آپ زیادہ confused نہ ہو اس لئے پورا detail میں آپ کو بتائی ہوا cutting length کیسے نکالی یہ آپ calculation دیکھ رہے ہوں گے جس میں کچھ data given ہے اور اس سے جو ہے وہ ہم نے یہ پہ یہ calculation کی ہے تو cutting length ہم کیسے نکالیں گے bent bar کی یا crank bar کی تو وہ آپ کو یہاں پہ شو کیا ہے تو یہاں پہ آپ اس numerical کو دیکھ رہے ہوں گے clear span of slab سپورٹ کے بیچ میں جو span length ہے span کی اس کو بولتے ہیں clear span جو ہے وہ ہے اس کے بعد اس کو پلس کرنا ہے پلس 2 into دیولپمن length plus 2 into inclined length minus 45 degree bent into 4 minus 90 degree bent into 2 تو cutting length جو ہے وہ اس طرح سے نکلتی ہے یہ formula رہتا ہے ld یہاں پہ یہ formula development length بھی دی گئی ہے اور اسے کیسے نکالتے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں گے تو یہ formula آپ چاہے تو اسے note کر سکتے ہیں اب میں بات کروں گا یہاں پہ ld development length جسے کہتے ہیں development length کیسے نکالتے ہیں development length development length کو نکالنے کا formula ہے اور d جو ہے اس میں دیکھئے small letter میں d لکھا گیا ہے d small ہے تو یہ d denote کرتا ہے diameter of bar کو d small d اور یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے کیونکہ آگے capital d سے ہم کسی اور چیز کو denote کرتے ہے تو d جو ہے وہ capital d diameter bar ہے جو capital d ہے height of the bent bar جو بھی bent up bar ہے crank bar ہے اس کی height کتنی ہو نیچ چاہیے 4 inch کا slab ہے تو 4 inch کی height نہیں ہو گی کیونکہ obviously وہاں پہ cover ہوگے clear cover بھی ہوگا اس میں اگر 4 inch کی وہ دیکھے گا اور نیچے بھی دیکھے گا اس لئے ہم اس clear cover کو minus کر کے height جو ہے bent bar کی نکالتے ہیں تو کس طرح سے نکالتے ہیں وہ چیز آپ پہ بتائی جا رہی ہے دی جو ہے capital d ہم اس سے denote کرتے ہیں ہم d کو height of bend bar کے دنوٹ کرتے ہیں d سے denote کرتے ہیں تو slab کی thickness جو ہے minus two into clear cover minus diameter cover 25 mm جو ہے clear cover رہتا ہے آپ slab کے case میں beam میں کو زیادہ رہتا ہے تو یہاں پہ اسی طرح کا جو clear cover آپ کو use کیا ہے پھر standard dimension جو ہے clear cover کی پھر thick minus two into clear cover اور minus diameter of bar small d diameter bar capital d height of bent up bar ہے تو اس لئے اس میں confuse نہیں ہونا ہے تو ویسے ہی آپ calculation کر کے اس پورے formula سے آپ آسانی سے bent up bar کی height کو نکال سکتے ہیں cutting length کو نکال سکتے ہیں اور اس میں ld development لند کو نکال سکتے ہیں اس کا جو کون ہے اس کا angle ہے وہ 45 ڈگری رہتا ہے تو اس کو confused نہیں ہونا ہے تو یہ ساری تھیوری یا پھر جو رہے ہمارے یوٹیوب چینل پوزیٹی بیلڈر کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سمائے پر ملتی رہیں دھنیا